کہ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا اس پہ تو ہم بریلوی علماء سے بھی ملے ہیں دیوبان سے بھی ملے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ گرنٹی حضور کی شکل کیلئے حضور کے علاوہ کسی اور شکل میں شیطان آسکتا ہے لیکن جو اگلا حصہ نا کہ وہ ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا اس کے بارے میں اب کیا ہے اس میں اب وہ بریلوی غلو کرتے ہیں عباس دیوبان بھی انورشاہ کشمیری نے لکھا ہے کہ کئی صوفیات سے ثابت ہے کہ بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور جلال دن سیوتی کے بارے میں شہرانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے بہتر دفعہ حضور کو دیکھا ہے تو اب یہ بیداری میں اب اس میں احل السنہ جو احل الحدیث ہیں ان کا کیا حدیث ہے ساری باتیں یہ جھوٹ ہیں جو کہتے ہیں دیکھا ہے نا حدیث کے نظر یہ ہے کہ یا تو اس سے مراد رسول اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا نا آپ کے زمانے میں وہ بیداری میں بھی آپ کی زیارت کرے گا یا پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن جب دوبارہ انسانوں کو زندگ کیا جائے گا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جنت میں یعنی اعلیٰ طریقہ اس کا احل اس کے علاوہ دنیا میں آنا یہ سابہ تابین تبہ تابین مہدسین کا جو بہترین دونے تین سو سال تک اسلام کا اس دور میں کندور بھی ثابتی ہے سب بعد میں اتنے دعوے موجود ہیں اب تو صوفیوں کے پاس جھوٹے ہیں کسی ایک دعوے کو نہیں جلال الدین صوتی جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے وہ ہاتھیں وہ لیل کہتے ہیں جلال الدین کو شہرانی شہرانی تو بہت بڑا گمراہ تھا وہ بتا نہیں شہرانی عبدالوحاف شہرانی اس نے تو کہا میں نے پوری بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے عبدالوحاف شہرانی اور ساوی جو تھا ساوی تھا اس کا مزنمان ہونے میں شکو کے ساوی نے جو کفریہ باتیں لکھی ہیں بکی ہیں وہ جانب میں تھا میں بتاتا ہوں شنکیتی نے ازول میان میں بہترین رد کیا ہوتے ہیں ساوی کہتا ہے میں بتاتا ہوں یہ ساوی خبیص کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا یہ کفر کی اصول میں سے اثر ہے ساوی تو بہت بڑا گمراہ تھا اسی لئے ہمیں جب نیمیلی صاحب ان کو بڑا کوٹ کرتے ہیں ساوی کو وہ کہتا ہے حضور پہلے بھی عظم ناظر تھے پچھلی امتوں پر بھی ساوی نے بڑا توائی تھا ساوی بہت بڑا گمراہ ہے ساوی پر بہترین راڈیو ہے نا وہ دو تین سو صفحہ پر لکھائے شیخ شنکیتی نے شنکیتی جو ہے بہت بڑے محدث تھے اس صدی میں جو کہ موری تانیہ کے رہنے والے تھے اور سعودیہ میں خورد ہوئے یہ دیکھیں جو عبدالحاف شہرانی چار سو اکسٹ یہ عبدالحاف شہرانی جو ہے نا نعاب صدیق حسن خان صدیق حسن خان انفی جو تھا انفی ہے غیر مقرد انفی ہے انفی بھی ہے تو غیر مقرد بھی اس نے عبدالحاف شہرانی کی اس نے تاریخ کی انہوں نے لکھا ہے کہ کان عالمن محدثن صوفین زا کراماتن کسیرتن یہ اسی کتابیں وہ کہتا ہے جامع بین شریعت و طریقہ یہ اس نے لکھائی تو نیچے کیا لکھائے دارو سلام والوں نے لکھائے حازہ کلوں کا زب یہ سارا جھوٹے بَلْ مَنْ تَعْلَىٰ کُتُبَوْ مِسْلَ الْبَحْرِ الْمُورُودِ فِي الْمَاسِكِ وَالْأَعُودِ وَالْتَبَقَاتِ عَلِمَ أَنَّوْ رَجُلْ خَرَافِ مُبْتَدِ زَال وَقُتُبْ بَشُونَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْخَرَافَاتِ وَالْأَزَالِيْلِ وَقَتْعَرَا تُوْ کَسِرَ مِنَا تو اسی کتابیں میں خود پڑھا ہے تبقات میں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک پیر تھا وہ گدی کے ساتھ بدفل ہی کرتا تھا مریدوں کو کہتا تھا کہ پکو لنس کو آگے سے پکرو نہیں تو ان کی زمیں قدم زمین میں داز جاتے تھے مریدوں کو پڑھا ہے